رکو کے بارے میں توجہ دلائیں کہ رکو جس مقدار میں بھی انسان جھک جائے اور عرفا کہا جائے جھکنا یعنی جب یہاں ہاتھ آ جاتے ہیں تو یہ رکو ہے لیکن مستحب کیا ہے کہ نگاہیں یہاں پر ہوں ہاتھ اس طرح سے گرفت ہو گردن کچھی بھی ہو اور کمر جو ہے سیدھی سے سیدھی جتنی ہو سکتی ہے ہو یہ مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے پس اگر کوئی رکو کر لیتا ہے اس طرح سے وہ کافی ہے جرنلی کہا جائے کہ رکو کر رہا ہے بلکل ویسی جائے جرنلی کہا جائے کہ قیام کا ہم نے بتایا کہ بلکل ویسی جرنلی ہے قیام جو پریڈ میں کہتے ہیں اٹینڈ ایزی تو وہ جو اٹینڈ ایزی ہے اسٹینڈ ایزی سوری وہ کافی ہے سیدھے سیدھے سیمپل سے کھڑے ہو گئے سجدے کے بارے میں ایک پرابلم ہوتا ہے جماعت میں اور وہ بعض دفعہ ناغوار گزرتا ہے اور برابر والے کی آنکھ بھی ٹوٹ سکتی ہے آنکھ جو ہے پھوٹ سکتی ہے اور اس کو لوگ کہتے ہیں نا یہ تو مردوں پر ایسا واجب ہے ایسا نا کوئی واجب نہیں ہے ایسے اصل موضوع یہ ہے کہ یہ دو ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر پیشانی رکھنی ہیں مستحب ہے کہ ناگ بھی ایسی چیز پر ہو جس پر سجدہ جائز ہے دو گھٹنے رکھنے ہیں اور کیا دو رکھنے ہیں وہ انہیں بتایا کہ دو یہ پاؤں کے یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے نیچے ہم اٹھے اب یہ ایسے سمجھ لیں ہم اس وقت سجدہ کر رہے ہیں تو یہ آگے ہو پیچھے ہو کوئی فرق نہیں ہے بہتر ہے کہ کانوں کے پاس ہو صحیح؟ انگلیاں کھلی بھی ہوں یہ بھی چڑے گا بہتر ہے کہ میری بھی ہوں پس اگر کوئی سجدہ کرتا ہے ایسے صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے سجدہ کرتا ہے ایسے یہ بھی صحیح ہے سجدہ کرتا ہے ایسے کہ تو ایک ہاتھ تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے باز دفعہ کسی کے ہو سکتا ہے کہ مسکولر پین ہے تو اس کو کمفٹیبل ہے کہ یہ ہاتھ ذرا سا آگے یہ بھی صحیح ہے کوئی اس کے لیے پرابلم نہیں ہے ایک مسئلہ آجاتا ہے کہ خواتین کے لیے بہتر ہے کہ سجدہ کرتے میں ان کے پاؤں ان کے ہاتھ جو ہیں ملے ہوئے ہوں سمجھ گیا اب یہ یہ سینے سے لگے ہوئے ہوں مردوں کے لیے بہتر ہے کہ ذرا سے کھلے ہوئے ہوں لیکن اتنے کھلے ہوئے نہ ہو کہ برابر والے کی آنکھ ٹوٹ جائے ہیں ناکھ ٹوٹ جائے ہیں تو جماعت میں بعض دفعہ جو لوگ بلکل جو ہے ایسے کر کے ہو جاتے ہیں یہ کوئی ایسا مستحب نہیں ہے صرف یہ ہے کہ یہ ملے ہوئے نہ ہو خواتین کے ملے ہوئے ہوں بہتر ہے مرد بھی اگر ملالے تو کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا بعض دفعہ جب جماعت میں جگہ کم ہو تو بہتر کیا ہے ملالے بلاخر کسی کو عذیت نہ ہو لیکن اگر کشادہ جگہ ہے تو بہتر ہے کہ کھلے ہوئے ہوں لیکن اگر خواتین نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ بھی کھولنا چاہیں تو کیا نماز باطل ہو جائے گی نہ بہتر ہے کہ ملالے لیکن اگر کھولیں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکل اسی طرح سے مرد اگر ملالے تو کوئی حرج نہیں ہے کھولیں تو بہتر ہے لیکن کھولنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بلکل اتنے اتنے کھولے جائیں کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل لوگوں ہی کونی ہیں جو ہیں وہ نکلی بھی ہوتی ہیں برابر والے کو در دیکھ کے جانا ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ پر لگ جائے تو ایک تو یہ موضوع جماعت کے بارے میں بہتر ہے کہ صف سیدھی ہو لیکن یہ بھی واجب نہیں ہے فرض کریں کہ میں بھی قبلہ روح ہوں اصل موضوع ہے ہم قبلہ روح ہوں اور دوسرا آدمی ہمارے ساتھ ہو تو یہ بہتر ہے لیکن دوسرا آدمی ذرا سا آگے ہے کوئی بات نہیں ہے پھر جو یہ صف ہے فرض کریں کہ ہیں صف قبلہ روح لیکن یہ صفیں جو ایسی ہو رہی ہیں تو جماعت ہو جائے گی تو بھی ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ سب کے سب قبلہ روح ہوں آج ایک سوال وہ کلیر کر دیں کہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں ہائل ہو گئے تو شاید جماعت نہیں ہوگی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے پس کرسی والے اگر سب کے سب پہلی صف میں ہوں تو بھی نماز ہو جائے گی اور اگر بیچ بیچ میں کرسی والے ہوں تو بھی نماز ہو جائے گی اور اگر آخر میں ہوں تو بھی ہو جائے گی اصل موضوع یہ ہے کہ جس کی نماز صحیح ہے وہ کہیں بھی ہوتا چلے گا اب سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ظاہرے کرسیاں ہر روز نہ اٹھائی جائیں نہ رکھی جائیں تو عموماً یا تو پہلی صف میں کہیں ایک کونے پہ کر دی جاتی ہیں یا یہ کہ کہیں پیشے کر دی جاتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مسجد میں آنے والوں کی تعداد پر تو ان کے حساب سے کرسیوں کو سیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی بیچ میں بھی کرسی پہ بیٹھ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب جو قیام کے بارے میں بات ہوئی تو مستحب نماز کے بارے میں ہم بتا دیں کہ فرض کریں کہ کوئی صحاب نماز امام زمان علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور اس میں سو دفعہ سو دفعہ فرض کریں ایا کا نعبد و ایا کا نستائین کہنا ہے تو مرضی ہے ان کے بیٹھ کے پڑھیں نماز کیونکہ مستحب نماز ہے یہ جو شرائط ہیں جو ہم بیان کر رہے تھے کھڑے ہونا ضروری ہے یہ واجب نماز میں ایک موضوع میں چار پانچ دفعہ توجہ دلا چکا ہوں دوبارہ توجہ دلا ہوں کہ آپ میں سے جس کو بھی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے اور جس کو بھی رکو بیٹھ کے کرنا ہے جس کو بھی سجدہ بیٹھ کے کرنا ہے کرسی پہ بیٹھ کے کرنا ہے وہ خود جانے اور اس کا اللہ جانے ہم اس کے بارے میں ڈیسیشن نہیں لے سکتے صرف مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کو کھڑے ہونے میں جان کا خطرہ ہے یا جسم کے کسی عصف کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا شدید درد کا خطرہ ہے تو وہ جانے اس کا اللہ جانے وہ بیٹھ کے پڑھے وہ رکو بیٹھ کے کرے لہٰذا ہماری گفتگو کے بعد کوئی یہ نہ سوچے کہ جی اب وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اپنے فرض کریں اس پائنل کورٹ کو خطرے میں ڈالے نہ وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہونا غلط ہے بس وہ کھڑا نہ ہو وہ جانتا ہے میرے لیے نماز بیٹھ کے پڑھنی ہے مجھے اور رکو بھی بیٹھ کے کرنا ہے اور سجدہ بھی کرسی پہ کرنا ہے تو وہ جانے اللہ جانے وہ خود اپنا ڈیسیشن لے گا اپنی فسیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں ڈیسیشن نہیں لے سکتا مگر یہ کہ بعض بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں آپ کا ایک سنے بتا رہا تھا کہ اس پائنل کورٹ پہ اگر اتنے پرسن بوجھ پڑا کیونکہ سر کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ نے سجدہ کیا تو یہ ہو جائے گا یہ آئے سپیشن لے بتا سکتا ہے کہ اگر آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ریٹینہ کا یہ پرابلم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ماں پر پر ڈاکٹر کی ماننی ہوگی کسی کی بھی نہیں ماننی تو مستحب نماز آپ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آدھی کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آدھی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی کنستین ویسے کر دیئے اگلی رکعت آپ نے پوری بیٹھ کے ہی پڑھ لی یا یہ کہ اگلی میں بھی آپ کھڑے ہو گئے آپ نے کہا جتنی طاقت ہے اتنا میں کھڑو کے پڑھ لیتا ہوں پھر نہیں پھر بیٹھ کے پڑھ لوں گا تو نوافل میں صرف عشاء کی نافلہ ایسی ہے کہ جو بیٹھ کے پڑھنا واجب ہے باقی نوافل آپ کھڑے ہو کے پڑھیں آدھی کھڑے ہو کے پڑھیں آدھی بیٹھ کے پڑھیں ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں ایک رکعت بیٹھ کے پڑھیں وہ سب چلے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد